اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں خباز ریلی میں ہوں آئیشہ یوسف بولچنگا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز پنجاب حکومت کون بنائے گا تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہماری حکومت آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے مزید پانچ ارکان عمران خان سے ہاتھ ملا چکے ہیں کل تعداد اب 141 ہو چکی ہے پرویز الہی بھی عمران خان سے ملنے آ رہے ہیں جس کے بعد ارکان کی تعداد 149 ہو جائے گی پنجاب میں ہمارے پاس اللہ کی مربانی سے اکثریت ہے کچھ لوگ اگلے ان چوبیس گھنٹوں میں اور آئیں گے پنجاب میں حکومت آ نہیں رہی آ چکی ہے تحریک انصاف والے آتے ہوئے نمبرز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں اتحادی ہیں کاف لیگ اس کو شامل کر کے ہم کافی آگے چلے گئے اس لیے بہت سیف پوزیشن ہے خواد چودری آج یہ مطلوبہ حدف پورا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ادھر نمبر پورے ہوں گے ادھر ودیریالہ پنجاب کا اعلان کر دیا جائے گا آج کی رات پنجاب حکومت کی جنگ کے لیے فیصلہ کن ہو سکتی ہے مقابلہ سخت اور وقت کم ہے دوسری طرف نون لیگ بھی ہتیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے آزاد ارکان کو ساتھ ملانے کے لیے رابطے جاری ہیں رانہ سناؤلہ کا دعویٰ ہے کہ چودری نسار علی خان ان کا ساتھ دیں گے جبکہ دیگر ایم پی ایس کے نام ابھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں نعیم اشرف بڑھ کے ریپور دیکھیں پنجاب میں حکمرانی کی دور جوڑ توڑ میں نون لیگ کو مشکلات کا سامنا حکومت بنانے کے لیے انتیس میں سے کم از کم انیس آزاد ارکان کی حمایت سے ہی ایک سو اٹالیس کا ہنسہ مکمل ہوگا اکارا سے الیکشن جیتنے والی جگنو موسن نے شہباز شریف سے ملاقات کی مگر شمولیت کی دعوت پر محلت مانگ لی لیا کے احمد علی اولک بکھر کے سعید اکبر نوانی بھی نون لیگ کے نشانے پر ہیں مگر تاحال کامیابی نہیں ہوئی وزارت اعلیٰ پکی کرنے کے لیے نون لیگ نے چودری نسار سے بھی رابطہ کیا ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں ابھی حمایت کرنے والوں کے نام نہیں بتا سکتے دوسری جانب پنجاب اسمبلی اجلاس کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں عمارت میں رنگ و روغن کیا جا رہا ہے اور نو منتحہ براقین کے حلف کے لیے اگست کے دوسرے ہفتے میں اجلاس بلائی جانے کا امکان ہے نئے مشوربات سما لاہور اور پاکستان میں چینی سفیر کی بنی گالا آمد ہوئی ہے عمران خان کو جیت کی مبارک بات ان کے جانب سے دی گئی ہے اور اسی پر بات کرتے ہیں سما کے رمائندہ عدل تنولی ہمارے ساتھ موجود عدل بتائیے گا کہ یقیناً ملاقات میں پاکچین تعلقات پر بات ہوئی ہوگی سی پیک پر بات چیت ہوئی ہوگی ہجی دیکھیں چائنہ کے سفیر جان یہ ہو جو ہے اب سے کچھ دیر قبل بنی گالا میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی ریاشگہ پر پہنچے ہیں اور عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اس دوران چائنہ کے سفیر جو تھے ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے چائنہ کے جنہوں نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو تحریک انصاف کی کامیابی پر مبارک بات دی ہے اور اس ملاقات میں پاکچین تعلقات اور اس کے لئے سی پیک پر بھی بات چیت کی ہے کی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے چائنہ کے سفیر اور دیگر جو لوگ تھے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تحریک انصاف کے حکومت آئندہ بھی چائنہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھی گی اور سیگ پر جتنے بھی تعاون ہوں گے تحریک انصاف جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ چائنہ کا جو وفت تھا جان جاؤ کی سربائی میں ملاقات کر کے واپس روانہ ہو چکا ہے اور اس وقت چیئرمن تحریک انصاف جو ہیں وہ بنی گالا میں موجود ہیں جی بہت شکریہ آپ کا عادل تیری یاد آئی جانے کے بعد مسلمی اگنون کو حکومت ختم ہونے اور انتخابات میں مطلوبہ اکثریت نہ ملنے کے بعد ایم کی ایم کی یاد آگئی مصطافی ہونے والے گاونر سن محمد زبیر حمایت کے حصول کے لیے بادرباد پہنچے یہ بھی کہا کہ ایم کی ایم ایک سیاسی حقیقت ہے کراچی آپریشن ایم کی ایم کے خلاف نہیں تھا جبکہ فیصل سبزواری نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا وقت جانگیر خان ترین کی سربراہی میں ملنے آ رہا ہے ان سے بھی ملیں گے دونوں راہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انتخابات میں بے قائد گیا ہوئی ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دی دینا چاہے اس نے جو تحفظات ہمارے شدید تحفظات ہیں پی ایم ایل این کے جس کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے ہماری سینٹرل ایکزیکٹی کمیٹی نے بھی اظہار کیا ہے کہ ہم پولز کے جو ریزلٹس ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایم کی ایم کے بھی نکتے نظر ہے الیکشن کے حوالے سے ان کے بھی کنسرنز ہیں بہت سی سیٹیں جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیتنا چاہیے تھا اور جہاں اب بھی الیکشن کمیشن کو اس طرح سے کوپریٹ کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ایم کی ایم کے ساتھ ہم نے جو آپریشن کیا تھا وہ آج بھی میں اون کرتا ہوں اب وہ ایم کی ایم کے خلاف آپریشن ہی تھا کراچی میں جو انگر جو محول تھا اس کو میرا خیال ہے آج یہاں جتنے لوگ موجود ہیں پورے پاک کراچی والوں سے پوچھ لیں کہ دوہزار تیرہ والا کراچی چاہیے یا آج کا کراچی چاہیے سو آپریشن وز نوٹ ٹارگٹیٹ اگیسٹ ایم کی ایم اور ایم کی ایم نے بہت سے حد تک تو کوپریٹ کیا تھا ہمارے ساتھ اور میں ہر جگہ تحریف کرتا ہوں ہمارے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم آپس میں یہی کلوس کوارڈینیشن برقرار رکھیں گے سیاسی صورتحال بحیثت مجموعی لما تبدیل بھی ہو رہی ہے اس میں تمام جنوین سیاسی قوتوں کا آپس میں رابطہ رکھنا ضروری ہے کہ ملک مزید کسی بوران کا متحمل نہیں ہو سکتا اے پی سی سے ایک روز پہلے ایم کیم پاکستان نے یا پریس کنفرنس کی چیف الیکشن کمیشنر سے استفعہ کا مطالبہ ہم نے کیا ہم نے کہا کہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملبس ہے مصطافی گورنر سن محمد جبہر اور فاروق ستار میں ملاقات ڈاکٹر فاروق ستار نے شائری کا روایتی طریقہ اپنایا اور دل کی بات شیر پڑھ کر کہہ ٹالی تو ایم کیم اور مسلمی قنون ہم زبان ہو گئے ہیں فیصل صفزواری کہتے ہیں کہ پہلا انتخاب ہے جس میں الیکشن کمیشن ندھان لیگی مصطفی گاونر محمد زبیر نے بھی انتخابات پر تحافظات سے آگاہ کیا ایم کیو ایم مسلم لیگ ملاقات کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سما کراچی کے بیورو چیف فیصل شکیل صاحب فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیا ایم کیو ایم وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے یعنی نون لیگ سے ملاقات میں اتفاق رائے بھی سامنے آیا اور پی ٹی آئی کے وفت کا انتظار بھی ہے جی بالکل ایم کیو ایم جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اے پی سی میں فاروق ستار کی شرکت اور شرکت کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے طور پر گئے ہیں اور پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ فاروق ستار جو ہے وہ ان کی ہدایت پر گئے تھے تو ان کی نمائندگی کی ہے دوسری جانب محمد زبیر جو کہ مصطفی گورنر ہیں ان سے ملے ہیں اور ان کی طویل جو ہے وہ دو گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے اس میں شکوے بھی کیے گئے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن اور اتا کراچی آپریشن اور اس میں جو ہے گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت مسلم لیگ کہاں تھی اور اس وقت ہماری بات کیوں نہیں سنی گئی اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی ہے جس میں آپ نے دکھایا کہ کس طرح سے اور اب جہانگیر تحرین کا انتظار کیا جا رہا ہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ دونوں طرف ہی کھیل رہی ہے اس پہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ان سے پی ٹی آئی والوں سے بات کر رہی ہے اور دوسری طرف فیصل صاحب بظاہر لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ملنے کی معاملے پر بھی اختلاف ہے ایم کیو ایم میں کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار نے آج کہا کہ پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم کوئی اتحاد نہیں کریں گے کیونکہ بہت دھاندلی ہویا الیکشن میں دوسری طرف یہ انتظار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اندر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ دو مختلف رائے ہیں فیصل صفزواری کا آپ نے اس وقت بیان سنا سوٹ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ جہاں پر ہمیں ہمارے رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور ہمارا آج جنرل ورکر اجلاس ہے اس میں جو اہم فیصلے ہوں گے ہم اپنی پارٹی سے رائے لے رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو فاروق ستار کا یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یہ حتمی نہیں ہے بہت شکریہ فیصل شکیل صاحب ویورچیف کراچی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے اور آج کل جو صورتحال ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اس بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ مسلمی قاف کا وف چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالا پہنچ گیا ہے جہاں وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم بات چیت کی جائے گی حضی جانتے ہیں سمہ کے نمائندے عادل تنولی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے عادل بتائیے گا آج اہم اعلان متوقع ہے پھر دیکھیں مسلمی قاف کا وفاق چودری شجات حسین کی سربائی میں بنی گالا عمران ہند کی راشقہ پر پہنچ چکے ہیں اور چودری پرویز علائی اس کے علاوہ تارک بشیر شیمہ کامر علی آغا اور چودری مونس علائی جو ہیں وہ اس وفد میں شریک ہیں اس سے قبل تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے ایک سو انتالیس سٹیٹوں کا دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ اب پاکستان مسلمی قاف کے جو وفد پہنچا ہے ان کی سٹیٹیں ملا کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنانے کے نمبر آف گیم میں پہنچ جائے گی اور مجموعی طور پر تعداد تحریک انصاف کے ممران کی پنجاب اسمبلی میں ایک سو پینٹالیس ہو جائے گی اس سے قبل جس وفد نے تحریک انصاف کے وفد نے مسلمی قاف کے وفد سے ملاقات کی تھی اور اس میں انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ مسلمی قاف مرکز میں اور پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی حمایت کرے گی اور دونوں خریہ عدل تنولی ہمارے ساتھ موجود تھے اور سن میں بھی جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے فردوس شمیم نقوی کو سن میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے دی ہے تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورہ شروع کر دی ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے فردوس شمیم نقوی کو سن میں قائد حضب اختلاف بنانے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سمیت لیگر جماعتوں سے رابطے تیز کر دی ہیں سندہ اسمبلی کے سپیکر آغا سراج جرانی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن کو مصرط کرتی ہے لیکن جمہوریت بچانے کے لیے اسمبلی ضرور جائیں گے وہ سندہ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے چی بات ہے الیکشن ہوئی ہیں جیسی بھی ہوئی ہیں ہماری پارٹی پارٹی نے ان الیکشن کو ریجیکٹ کیا ہے دیموکراتک سسٹم کو بچانے کے لیے ان اسمبلیوں میں ہم جائیں گے وہاں بیٹھیں گے اور ہم جو جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے اور بدین میں ہمارے بنائے گئے بوت اب خدا بن بیٹھے ہیں ظلفقار مرزا اور ان کی اہلیہ کو اب تک جو بھی کامیابی ملی وہ پیپلز پارٹی نے دی ہیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مولا بخش چانڈیوں نے جی ڈی اے راہنماز ظلفقار مرزا کو احسانات یاب دلا دیئے دوسری جانب اینے 230 پر بوٹوں کی دوبارہ گنتی نہ کرنے کے خلاف پیپلز پارٹی نے بدین میں احتجاج کی دھنکی بھی دی ہے اب بدین میں کیا ہوا ہے وہاں تو ہمارے بنائے ہوئے جو بوت تھے وہ خدا بن بیٹھے ڈاکٹر صاحب اور ان کی جو شریک حیات ہیں ان کو جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں پروج حاصل رہا ہے جو طاقت حاصل رہی ہے ابھی اس کے لئے باقی زندگی بے چین رہے گی ممکن نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی جس نے آپ کو بدین کے سیاہ و سفید کا مالک کیا تھا شہر اقتدار میں پیپلز پارٹی متحدہ مجلس عمل اور عوامی نیشنل پارٹی کی آیا صادق کے گھر پر بیٹھا غیر رسمی آل پارٹی اس کانفرنس میں تبدیل ہو گئی عمران خان کی جیت پر مولانا فضل الرحمن نے پھپتی کر دی خان صاحب کو اپوزیشن میں دھکیلے کی تجویز کے ساتھ جوڑ توڑ کی مشروط پیشکش بھی کر گئے عثمان خان کی رپورٹ میں وزید جانی ہے عمران خان کی انتخابی جیت کے خلاف مولانا نے اپنے دل کے پھپولے پھوڑے سردار آیاز صادق کی رہائشگاہ پر خان کی وکٹری کو شرناک فتح قرار دے دیا گرینڈ بیٹھک سے پہلے جیالے لیڈروں نے اپنی مشاورت اور پھر حاصل بزنجو سے ملاقات کی جہاں خرشید شاہ نے بھی اپنا زومانی مطالبہ دور آیا عمران خان کو حضرت افسیت ہے سوہ جاکہ پالیمٹ میں اپنے شابط تھے ایوان میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مضبوط اپوزیشن بنانے کی کوششیں بھی آگے بڑھنے لگیں اپوزیشن جبانتوں کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک اور سیاسی شوشاہ بھی چھوڑا بولے ایوان میں جانا ہی ہے تو کیوں نہ مل کر حکومت بنائیں زرداری اور شہباز کے قدم بڑھانے پر نمبر گیم کیلئے پورا زور لگانے کی پیشکش بھی کر دی ادھر جماعت اسلامی نے بھی بوائیکارٹ کی بجائے ایوان میں جانے کا فیصلہ کر دیا سراجلہ کہتے ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت آمریت سے بہتر ہے الیکشن پر تحفظات دور کرنے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا جماعت اسلامی آمریت کے مقابلے میں لندی اور ہمزور جمہوریت کو بھی بہتر سمجھ دیا ہے ہم پارلمان کے اندر اور باہر سیاسی نظام کے سرے کام کے لیے کام کریں گے اور اپوزیشن کا برپور پھرگارہ دا کریں گے قومی سیاسی جعالت کو منظر سے ہٹانے کے لیے الیکشن کے دن لیڑی چوڑی کا ضرور لگایا گیا جن سیاسی جماعتوں کو جن جن خلقوں پر بہترازات ہے ان تمام ایشیوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کمیشن بنائے جائے ہیں خرشید شاہ نے الیکشن کو عمران خان کے ساتھ ارینڈ میریج قرار دے دیا سمہ سے گفتگو میں بولے پینتیس کی جگہ فل پنچر لگائے گئے حلقے کھولے گئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور جہانگیر ترین نے کل عمران خان کو فون کر کے کہا خان صاحب آپ بھی آزاد رکن ہیں ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں ایسا ہم نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر چلنے والی دلچسپ پورس میں کہا جا رہے ہیں جہانگیر ترین کے آزاد عراقین سے رابطوں پر سوشل میڈیا برگیٹ بھات بھات کے تفسرے کر رہی ہے جی ہاں جہانگیر ترین اور آزاد امیدواروں کے درمیان بھی پکڑو جکڑو کی ایسی ہی ریس چل رہی ہے سوشل میڈیا کی تصاویر میں جہانگیر ترین آزاد امیدوار کو ڈھونگتے کبھی کھیتوں میں تو کبھی دوسرے سیارے پہنچ گئے چودین نصار اور مولانا نے شکوا کیا کہ ہمیں آزاد یا قیدی سمجھ کر ہی کوئی تو پارٹی ملے جہانگیر ترین نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ وزیراعظم بننے کی تیاری کریں دو تین ایمینیز آرڈر پر بنواتا ہوں ایک آزاد امیدوار نے تو بندوق ہی تان لی مگر ترین صاحب نے کہا اگر گولی نہ چلی تو میرے ساتھ بنی گالا چلنا پڑے گا اور آخر میں ان صاحب سے ملیے جو جہانگیر ترین سے بچ کر مسجد میں چھپ کر بیٹھے تھے سوشل میڈیا پر ہسی کہہ کہہ جاری ہے سیاست کی بسات پر کل کے دوست آج کے دشمن بنے ہوئے ہیں بنتے بگڑتے سیاسی رشتوں پر یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے دوستی چلتی رہتی ہے مگر سیاست میں ایسا کچھ نہیں نواز شریف اور زرداری کی دوستی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بل پر خوب چلی مگر سی او ڈی سی او ڈی سی او ڈی آپ تو بے نظیر بھوٹوں کی قبر کا ٹرائل کروا رہے ہیں خود بن کے پارٹی عمران خان اور تاہر القادری کا بھی دھرنے میں بہت کیا رانا تھا لیکن دھرنا ختم دوستی ختم مبارکو 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 سیاست کے پہلومت دل نہیں جب دل نہیں تو پھر کہاں کی دوستی کیسی دوستی انتخابات کے بعد مختلف حلقوں میں دوبارہ گنتی بھی مکمل ہو گئی ہے این اے ایک سو چوون پی پی دو سو بانوے اور پی پی انتالیس پر دوبارہ گنتی کے بعد بھی کامیاب عراقین کا پلڑا بھاری رہا کئی حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج الیکشن ہارنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر گئے ملتان کے این اے ایک سو چوون پر پی پس پارٹی کی ترخواست پر دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی گئی لیکن پی ڈی آئی کے احمد حسین ڈی اڑکی کامیابی برقرار رہی دیرہ غادی خان میں پی پی دوستو بانوے میں عویت لغاری کے بائیکارٹ کے باوجود گنتی مکمل ہو گئی سابق افاقی وزیر عویت لغاری دوبارہ گنتی میں بھی ہار گئے پی ڈی آئی کے سردار محمد لغاری آگے رہے سیالکوٹ کی حلقے پی پی انتالیس پر آزاد امیدوار رانہ لیاقت کی جیت دوبارہ گنتی پر بھی برقرار رہی دوبارہ گنتی کی درخواست نونلی کی امیدوار مرزا الطاف حسین نے دی تھی پارڈی اینوہ کی درخواستوں پر جمہوریت کو برقرار لکھنے کے لیے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے کراچی کے بلدیاتی نمائنگانے مسائل کے حل کے لیے نئی وفاقی حکومت سے امید لگانی ہیں محمد علی حفیظ کی ریپورٹ مسائل سے بیدار کراچی والوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ ڈال دیا بلدیاتی نمائنگان نے پی ٹی آئی کی ممکنہ وفاقی حکومت سے بلدیاتی نظام کو با اختیار بنانے کی امیدیں باند لیں اس سے پہلے امپاور کریں یونین کانسل کی سطح تک یوسی چیئرمین کا بھی کم از کم بھی یوسی کا فنڈ 20 سے 25 لاکھ روپے ہونا چاہیے گرین لائن بسز ہیں اور جو سیورج کا نظام کراچی کا بگڑا ہوا ہے پانی نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سے بڑے ایشوز ہیں اگر ان کو وہ ریزولف کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں کامیاب ہوگی پانی کی قلت ہو یا سیورج نظام کی تباہی بلدیاتی نمائنگان چاہتے ہیں ایسی حقیقی تبدیلی آئے جو مسائل کا خاتمہ کر دے تبدیلی کی نام پر پی ٹی آئی نے شہر قائد کا میدان بھی مار لیا اب شہریوں کو تبدیلی کا انتظار شدد سے ہے کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ محمد علی حفیث سامہ کراچی عام انتخابات اور چین کا پاکستان کو دو ارب ڈالر دینے کے منظوری کے بعد حصص بازار میں بائیس سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھائیس پیسے اور اوپن مارکٹ میں سات روپے تک سستہ ہو گیا چار روز میں فی تولہ سونا بھی چار ہزار سات سو روپے سستہ ہو گیا کراچی سے اشرف خان کے رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ملکی فائننشل مارکٹ میں حل چل ہزار پانچ سو کی نفسیاتی ستہ بھی عبور کر گیا چین کا ذرہ مبادلہ کے زخائر کو سپورٹ کے لیے دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ انٹر بینک اوپن مارکٹ میں بھی مضبط اثرات انٹر بینک میں ڈالر ایک سو پچیس روپے اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو تائیس روپے کا ہو گیا ڈالر سستہ ہونے سے فی تولہ سونے کی قیمت میں چار ہزار سات سو روپے کی نمائے کمی ہو گئی اور فی تولہ سونہ چون ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا ماہرین کہتے ہیں ڈالر سستہ ہونے سے کردوں میں پانچ سو ارب روپے تک کمی ہو گی پاکستانی پاکستان کی تاریخ میں پہلی تفعہ جو ہے انٹر بینک میں کبھی روپے بڑھا تو کم تالر بڑھا تو ضرور ہے لیکن کم پہلی تفعہ ہو گیا چین روپے آج جو ہے ایک سوٹھائیس پہ کلوز ہوکے ایک سوٹھائیس پہ لوگ مارا ہے ماہرین نے دی ہے اچھی خبر ڈالر سستہ ہونے سے پٹرولیم و سنوات سمیت دیگر درامدی اشیاء بھی سستی ہوں گی اشرف خان سما کراچی انتخابات کے بعد تاجر برادری پر امید ہے کہ ملکی معیشت میں بہتری آئے گی تاجروں کا کہنا ہے کہ آئیم ایف کے پاس جانے سے وقتی ریلیف تو ملے گا مگر حکومت کو ان کے مطالبے بھی مان نہ پڑھیں گے لہور سے محمد لقمان کی ریپورٹ انتخابات ہوئے تو حکومت سازی کا عمل بھی شروع ہو گیا تحریک انصاف ابھی جوڑ توڑ میں مصروف ہے مگر تاجر برادری نے اس سے امیدیں لگا لی ہیں تاجروں کے مطابق عمران نے معیشت کی بحالی کے لیے جو وعدے کیے ان کو پورا کرنا پڑے گا پاکستانیوں کو اور پاکستانی نجات جو باہر بیٹھے ہوئے اس سے سپیشل اپیل کرنی چاہیے کہ وہ فانڈریزنگ کریں اور پاکستان کے لیے پیسے ڈیلیٹ کریں خدا کرے کہ یہ جو دعوے انہوں نے کیے ہیں اس پر عمل کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا تاجروں اور صلیقاروں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس تو حکومت کو جانا ہی پڑے گا مگر اس کے برے اثرات بھی آئیں گے آئی ایم ایف کے لیے پرکشن پولیٹیکل ہوتی ہیں کچھ ہمیں ان کی کنڈیشنیلٹیز ہوتی ہیں جو کمپلائی کرنے پڑتی ہیں انتخابات کے بعد جہاں پاکستان کی اسٹاک مارکٹ میں تیزی آئی ہے وہی روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے تاجر برادی کو یقین ہے کہ جو وعد عمران خانے کی ہیں وہ پورے کیے جا سکتے ہیں شرط صرف ایک ہے کہ سیاسی عظم اس کے پیچھے رہے کیمرامین علی مجتعہ کے ساتھ محمد رکمان سما لہور آگے بڑھتے ہیں لہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے نو منتخب رکنے پنجاب اسمبلی ندیم عباس کا پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ دی دیا ملزم پر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور ہوائی فائرنگ کے الزامات ہیں اس بارے میں دیکھتے ہیں شاہد حسین کے پورٹ الیکشن میں فتح پر ساتھیوں نے ہوائی فائرنگ کی پولیس اہلکاروں پر مبینہ تشدد بھی کیا گیا پی ٹی آئی کے ایم پی اے ندیم عباس کا پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ملزم کو ساتھ ساتھیوں سمیت انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا نو منتخب ایم پی اے نے الزامات کی تردید کی اور پولیس پر جانب داری کا الزام لگایا میرے کارکون جو ان کو گھروں سے اٹھا کے عورتیں اٹھائی ہیں تین سال کی ایک بچی کو اٹھا کے پھینکا ہے انہوں نے دو عورتیں اٹھا کے دو دن پوری راز پتھانے میں رکھی ہیں ندیم عباس لہور کے حلقے پی پی ایک سو اکسٹھ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں پولیس نے ملزم کے خلاف پہلے سے درج مقدمات کی تفصیل بھی جاری کی ہیں جو لوگوں پر تشدد اور قبضے کی شکایات سے متعلق ہیں ندیم عباس کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر چار اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا کیمرمن خورم فیاس کے ساتھ شاہد حسین سما لاہور لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب رکنے قومی اسمبلی کرامت کھوکر کے ڈیرے پر ہوای فائرنگ کے واقعے سے متعلق پولیسی تحقیقات کہا تک پہنچی ہیں یہ جان لیتے ہیں سما کے نمائنگے ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض ذرا تفصیل سے آگاہ کیجئے گا اس بارے میں جی ایسا ہے کہ یہ دو روز قبل جو ہے یہ سوپی سامنے آئی تھی جس میں ملک کرامت کھوکر کے ڈیرے پر خوشی میں ان کے جیتنے کی خوشی میں فاہوای فائرنگ کی گئی تھی جس میں ان کے بیٹے اور ساتھ جو ہے افراد سے مزید ساتھ افراد سے مقدمہ ترکی جائے لیکن ان کے بیٹا جو توکیر کھوکر تھا جو ماضح تھا اس کی انہوں نے زمانت قبل از گرفتاری آج کروالی ہے جبکہ ایک صغیر نامی صغیر کھوکر نامی نوجوان جو ہے اس نے آج رات گرفتاری کی پولیس کو پیش کچھ کی ہے کہ وہ گھر پر چھاپے نہ مارے وہ خود آج پیش ہو جائیں لیکن ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے جبکہ چھے نامعلوم افراد ہیں جن کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس جو ہے مختلف جوہوں پر ریڈ کرے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور ہے کرام ملک کرامت کھوکر کے بیٹے نے جو ہے وہ زمانت قبل از گرفتاری کروالی نگت اور اگزئی مسلسل چوتھی مرتبہ خیبر پختنخواہ اسمبلی پہنچ کئی مخصوص نشستوں پر سولہ نئے چہرے بھی سامنے آئے ہیں پشاور سے عبد الرحمن کے ریپورٹ خیبر پختنخواہ اسمبلی کی متحرک اور دبنگ نگت اور اگزئی مسلسل چوتھی مرتبہ مخصوص نشست پر منتخب ہونے میں کامیاب مقبول نگت اور اگزئی دو مرتبہ مسلم لیگ کاف اور دو ہی مرتبہ پیورز پارٹی کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچیں سب سے زیادہ جو ہے اسمبلی کا ٹنیور مسلسل جو ہے تو وہ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے میں نے اپنے اندر ایک عورت کو جو ہے تو وہ بلکل بھن کر کے تو میں نے وہ دبنگ ایک سٹائل اختیار کیا ہے نواز لیگ کی سوبیا این پی کی شگفتہ ملک ایم ایم اے کی رہنہ اسماعیل پی ٹی آئی کی نادیا شیر ملیہ آفتاب اور آئیشہ نعیم دوسری مرتبہ ایوان میں پہنچیں سولہ نئے چہرے بھی بن گئے ایوان کا حصہ ہمارے کام اور کارکردی کی وجہ سے ہمیں یہ چانس بھی دیا گیا کہ ایم پی اے کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے نئی خواتین ارکین اسمبلی آئین و قانون کا متعلق کریں تو اسمبلی میں فعل کردار ادا کر سکیں گی کیمرمین حیات خان کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور رہے تین آزاد ارکان کی شمولیت عوامی ناشنل پارٹی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بی این پی عوامی کی حمایت کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی سادہ اکثریت سے صرف ایک نشست دوری پر ہے نورل آیفین نے رپورٹ تیار کی ہے بلوچستان میں حکومت بنانے کیلئے سیاسی جماعتوں کی سر توڑ کوششیں اے این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک کے بعد بی این پی عوامی نے بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کر دی بی اے پی کی حامی ارکان کی اتعداد پچیس ہو گئی سادہ اکثریت سے صرف ایک نشست دور بی اے پی نے حکومت بنانے کیلئے مطلوبہ حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا سیمپل میجورٹی میں آج آپ کہہ سکنے کہ آج کی صورتحال میں بلوچستان عوامی پارٹی اپنے باقی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ایک سیمپل میجورٹی میں رونما ہوئی ہے دوسری جانی پی ٹی آئی کے سردار یار محمد رین اور بی این پی کے سربراہ سردار اختر مہنگل نے بھی حکومت سازی کیلئے ازاد ارکان اور سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیئے ہیں کیمروین زفر بلوچ کے ساتھ نول عارفی انسامہ کوئٹا اور عوامی نیشنل پارٹی کی دوہری پالیسی بلوچستان میں حکومت بنانے کی تیاری اور خیبر پختون خواہ میں ہار ماننے کو تیار ہی نہیں صوبے بھر میں این پی کارکنان کے احتجاجی مظاہرے الیکشن دوبارہ کرانے کا مطالبہ این پی کے کارکنان ادم تشدد کا فلسفہ بھول گئے چار صدہ میں غریب رکشا ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ایک صوبے میں حکومت میں بیٹھنے کی تیاری تو دوسرے میں الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج عوامی نیشنل پارٹی کا خیبر پختون خواہ میں ناکامی کے بعد صوبے بھر میں احتجاج چار صدہ میں این پی سربراہ اسفاند یارولی کا مظاہرین سے خطاب انتخابی نتائج کو دھانلی قرار دے دیا احتجاج کے دوران چنگچی رکشے والے کو پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانا مہنگا پڑ گیا مظاہرین میں سے ایک نے جھنڈا نکالا اور اسی سے رکشہ ڈرائیور کی پٹائی کر دی سوابی میں این پی کارکنان نے پارٹی آفیس سے امن چوک تک ریلی نکالی مالا کن کے بٹخیلہ بازار میں جلوس کی وجہ سے جی ٹی روڈ بلوک ہو گیا بننو میں پریس کلپ کے سامنے احتجاج ہوا دیر میں بھی این پی کی ریلی اور اجزائی اور این اے سیتالی سے ناکام ہونے والے دس امیدواروں کا احتجاج پانچوے روز بھی جاری رہا نیب نے سابق وزیراعظم شوکت عزیز کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظور دے دی ہے سابق وفاقی وزیر لیاقت جتوئی سابق سیکٹری اسماعیل قریشی بھی شریک ملزم نامزد ہو گئے ہیں ملزم پر قوائد کے خلاف بشارت حسن بشیر کی تقرری کا الزام ہے مزید بات کرتے ہیں عباس شبیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے عباس اپ ڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں مزید جبکل نیب نے سابق وزیراعظم شوکت عزیز سے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے سابق فاقی وزیر لیاقت جتوئی سابق سیکٹری اسماعیل قریشی بھی شریک ملزم نامزد کیے گئے ہیں سابق سیکٹری یوسف میمن سابق ایڈیشن سیکٹری غلام نبی سابق جوائنٹ سیکٹری عمر فاروق شاید حامد اور ڈاکٹر نسیم خان بھی شامل ہیں ملزم نے قوائد کے خلاف بشارت حسن بشیر کی تقرری کی ترجمان مہد کی طرح سے کہا گیا ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد بشارت حسن نے عوضہ سنبھال رکھا تھا بشارت حسن متبادل کبانائی ڈیولپنٹ بورٹ کے ڈائریکٹر جنرل کے عوضے پر تائنات رہے تھے ٹھیک عباس شبیر بہت شکریہ آپ کا اڈیالہ جیل سے پیمز منتقل کیے گئے نواز شریف کا طبی معاینہ ہوا ٹیسٹ میں شگر اور بلڈ پریشر نارمل پایا گیا سابق وزیراعظم کے علاج کے لیے قائم میڈیکل بورٹ کے سربراہ ڈاکٹر اعجاز قدیر خود دل کا دورہ پڑھنے سے اسپتال پہنچ گئے نواز شریف کی اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقلی کارڈیک وارٹ سب جیل قرار پیمز کے اندر اور باہر سیکیورٹی کا سخت پہرہ ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی بھی ہوتی رہی میاں صاحب کا تفصیلی طبی معاینہ شگر ای سی جی ای ٹی ٹی اور یورین ٹیسٹ مکمل ڈاکٹروں کے مطابق پورن اور یورین کے ٹیسٹ نارمل یوریا اور کریٹنین کی مقدار بھی معمول کے مطابق ہے کولیسٹرول میں معمولی اضافہ ہوا مکس پلٹ سیلز میں معمولی مقدار میں انفیکشن پایا گیا ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان نے بھی طبی مہینے کے بعد میڈیکل بورٹ سے مشاورت کی دوسری جانب میاں صاحب کے طبی مہینے کیلئے قائم پانچ شکنی میڈیکل بورٹ کے سربرا ڈاکٹر اجاز قریب کو ہارٹ ہی ٹیک کا شکار ہو گئے ڈاکٹر اجاز کو رات دو بار دل کا دورہ پڑا انہیں تشویش ناکھ حالت میں پیمز اسپتال کے سی سی او میں داخل کرتا ای ٹی پیمز نے نواز شریف سے ملاقاتیں جیل انتظامیہ کی اجازت سے مشروط کر دی واضح کیا کہ جیل رولز کے مطابق قیدیوں کے رشتدار جمعیرات کو ہی مل سکتے ہیں شہباز شریف، حمزہ شہباد اور دیگر رہنما آج پارٹی قائد کی آیادت کرنا چاہتے تھے پرہربانی، سما، اسلام آباد نیب نے شریف خاندان کے خلاف اپیلوں پر احتساب عدالت کی معاملت کے لیے تین رکنی استغاثہ ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل وشید سوہیل وشید بتائیے گا کہ کون کون شامل ہوگا اس میں یہ تیکھیں تین رکنی تین تشکیل دیگئے گی ہے نیب کی ذانی سے اسلام آباد ہائی گورڈ نے دلستہ سمات پر عدالتی معاملت کے لیے نیب کو اور اب تین رکنی تین تشکیل دیگئے گی ہے سردار مزفر عباسی کی سربراہی میں تین رکنی تین عدالتی معاملت کرے گی جس میں جہاں سے بروانہ اور حادر علی خان بھی شامل ہوں گے یہ تین رکنی تین کل اسلام آباد ہائی گورڈ میں پیش ہوگی جہاں پر نواز شریف مریم نواز و کفرن اٹر سفدر کی ذانی سے اب مسئلی کے لیے دائر دخواست پر سمات ہوگی جبکہ نواز شریف کی ذانی سے جو دخواست دیار کی گئی تھی کہ ان کے خلاف دیگر دو ریفرنسز دوسری عدالت میں منٹکن کیے جائیں ان پر نکال سمات ہونی ہے اس کے لیے نواز شریف داری کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی گورڈ کی ذانی سے جن کی تعمیل ہونے کے بعد اب نیب نے اپنی تین تشکیل دی دی ہے جن رکنی تین کال اسلام آباد ہائی گورڈ میں تیش ہوگی اور عدالتی معاملت کرے گی اور چیف جسٹس نے آبادی میں تیزی سے اضافے کو بم دھماکے سے تشبیح دے دی ہے از خود نوٹس کی سمات کے دوران ریمارکس یہ کہ اللہ نہ کرے پاپیلیشن کے باعث کھانا چھیننے والے حالات پیدا ہو اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے زلقینین اقبال نے تیزی سے بڑتی آبادی خطرناک بم قرار سپریم کورٹ نے ملک کو درپیش بڑے مسئلے کی نشان دہی کر دی بڑھتی ہوئی آبادی سے متعلق از خود نوٹس کی سمات کے دوران چیف جسٹس ساکرم نصار حکومتی پالیسی پر برہم کہا یہاں پالیسی بند تو جاتی ہے مگر عمل درامد نہیں ہوتا ریمارکس دیئے کہ آبادی بڑھنے سے وسائل اور رہنے کی جگہ کم ہو رہی ہے آبادی میں اضافہ دراصل بم دھماکہ ہے چیلنج سنیمٹنے کے لیے فوری قانون سازی درکار ہوگی اٹارنی جنرل نے بتایا اٹھارنی ترمیم کے بعد آبادی کنٹرول کا شعبہ صوبوں کو منتقل ہوا مگر ایک صوبے کو اعتراض ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت صوبوں کے درمیان پالیسی پر تنازعہ حل کرا سکتی ہے آبادی کے رفتار نہ رکی تو ترقی کے اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے جسٹس عمر اطاب اندیال بولے آبادی کنٹرول پالیسی پر عمل دامت کے لیے عوام کو مالی فائدہ بھی دینا ہوگا عدالت نے معاملے کو نئی حکومت پر چھوڑ کر کیس کی سمات حکومت کے قیام تک ملتوی کر دی کراچی میں غیر ملکی پرواز پچاس آزمین حج کو چھوڑ کر جدہ چلی گئے مسافر صبح نو بجے سے انتظار کرتے کرتے تھک گئے احتجاج بھی کیا مسافروں کا کہنا تھا کہ سیویل ایوییشن حکام نے تسلی بخش جواب نہ دیا آزمین حج اداس غیر ملکی پرواز نے نہ کیا احساس کراچی میں پچاس آزمین حج کو چھوڑ کر جدہ روانہ خواتین بچے اور بزرگ بھی آزمین حج میں شامل مسافر نو بجے سے انتظار کرتے رہے مسافر فیصل نے سما سے گفتگو میں کہا سیویل ایویشن انتظامیاں سے شکوا کیا پھر بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی پہلے انہوں نے ہمیں یہ بوڈنگ کی لائن میں کھڑا گیا پھر ہمیں لائنوں سے انہوں نے نکالا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آپ ویٹ کریں کراچی میں آزمین حج کو چھوڑ کر جانے والی غیر ملکی پرواز کے معاملے پر سیویل ایویشن حکام کا موقف ابھی سامنے نہیں آیا گجرانوالہ سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں سیویل اسپتال میں بیمار نو مالود ماں کے ہاتھ میں دم توڑ گیا عملے نے یہ کہہ کر وارڈ سے نکال دیا کہ پہلے پرچی بنوا کر لاؤ لمبی قطار میں لگنے سے بچہ جان سے چلا گیا محسن خالد کی ریپورٹ دیکھئے گجرانوالہ کے سیویل اسپتال میں یہ ماں اپنے شدید بیمار بچے کو لائی عملے نے کہا پہلے پرچی بنوا کر لاؤ پھر بچہ داخل کراؤ ماں کی دہائیوں کا کوئی اثر نہ ہوا لمبی قطار میں لگ کر پرچی بنوا کر لانے تک نو مالود ماں کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا عملے کی اس بیسی پر انسامیہ اب انکوائری کرے گی اس کے لیے ایم ایس صاحب نے فوری طور پر ایک انکوائری کمیٹی بنا دیا دو سینئر ڈاکٹرز پر ایک میں ہیں ڈاکٹر زاہی جعفری ای ایم ایس اور ڈاکٹر تیق صاحب ہیں ای ای ایم ایس ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں یہ انکوائری رپورٹ فائنل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون ذمہ دار ہے اور جو ذمہ دار ہوگا اس کو قرار واقع سرا ملے گی ایک دن پہلے ہی اس دنیا میں آنکھ کھولنے والے بچے کے اگلے دنی انتقال پر ماں کے دل پر تو قیامت گزر گئی اب کوئی بھی انکوائری اور کروائی بچہ تو واپس نہیں لا سکتی ٹیپٹ آباد میں نو بہنوں کا اکلوتا بھائی قتل کر دیا گیا ہے ورسہ نے ملزم کی ادم گرفتاری کے خلاف فوارہ چوک پر لاش رکھ کر احتجاج کیا ہے شعرہ قرقرم پر ٹرافک کی روانی موتل ہو گئی ہے وزید جان لیتے ہیں سماغی رمائندہ آتف قیوم ہمارے ساتھ موجود ہے آتف قیوم بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور شعرہ قرقرم بڑی اہم شعرہ ہے اس کو کھولنے کے لئے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں جی ہاں آتف جو ہے اپنی نوپی سے جو ہے واپس گھر کی طرف جارہا تھا کہ ساجد اور اس کے ساتھوں نے جو ہے گات لگا کے اس کے پر فائرنگ کی ہے اور وہ زخمی ہو گیا کہ ہم ملزمان کو جلد گرفتار کریں گے لیکن اس کے مرسوہ کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے اس سے پہلے بھی مخلف جو ہے وہ ورداتی کی ہوئی ہیں اور قتل کی ہوئے ہیں لیکن پولیس جو ہے مقامی اس ملزم کی جو ہے پشپنہ ہی کر رہی ہے اور اسے گرفتار نہیں کر رہی ہے جب تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو ہم جہاں سے لاش نہیں اٹھائیں گے اس وقت ذریعی انتظامیہ اور پولیس کے علاقے جہاں پر موجود ہیں کہ وہ یہ تین دہنی اس کے مرسوہ کو کروا رہے ہیں کہ آپ جو ہے جہاں سے لاش کو ہاتھائیں اور ہم ملزم کو چوبیل کے لیے بہت شکریہ آپ کا عاطف قیوم اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری میڈیا سے گفت کر رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے ایک وفت کی سربراہی کر رہے تھے ان کی جو ملاقات ہے وہ ختم ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد آزم وفاق میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ساتھ حکومتی اتحاد کا حصہ ہوگی آپ سے کچھ دیر کے بعد جانگیر ترین صاحب کراچی روانہ ہوں گے جہاں پر وہ متحدہ قومی مومنٹ سے جن کی چھے نشستیں ہیں بلکہ اگر ان کو ایک خاتون کی نشست بھی ظاہر ان کو ملے گی سات نشستیں ہیں ان سے مذاکرات کریں گے سو اب لوگ جو ہیں جو مختلف جگہوں کی اوپر لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے لیکن جو ہمارا نمبر ہے حکومت بنانے کے لیے وہ بورا ہو چکا ہے اس وقت جو وفاقی ایوان ہے تقریباً ان میں آپ کو معلوم ہے کہ دو سو بہتر سیٹے ہیں جن پر براہ راست انتخاب ہوتا ہے لیکن انتخاب دو دوستوں کی اوپر نہیں ہوا دو سو ستر نشستوں کے اوپر انتخاب ہوا ہے اور بعض سیٹے ہیں جو کہ لوگوں نے وکیٹ کرنی ہے اس حساب سے اگر اس وقت جو ایوان ہے اس کی جو اوورال نمبر ہے وہ تین سو بہتالیس ہے 342 کا ایوان ہے لیکن اگر آپ ان میں سے دو سیٹے نکال دیں جو کہ جن پر انتخاب نہیں ہوا اور پھر آپ ان میں سے دس سیٹے تقریباً نکال دیں جو ایک سے زیادہ لوگ نشستیں جنہوں نے حاصل کی ہیں اس وقت یہ ایوان لگ بھگ اگزیکٹ نمبر میں نہیں بتا رہا لگ بھگ 328 یا 330 کا رہ جاتا ہے سو جو کل نشستیں اس وقت اسلام آباد میں یعنی قومی اسمبلی میں ہیں وہ 328 اور 330 کے لگ بھگ ہیں ان میں سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اپنا حصہ ہے وہ 144 نشستیں بنیں گی خواتین اور منورٹیز کی شامل کر کے پی ایم ایل کیو جو ہے اس کی چار نشستیں بنیں گی ایم کی ایم کی جو ہے وہ چھے ہیں ان کیوں آٹھ بنیں گی بی اے بی کی دو ہیں اس کے ساتھ جی ڈی اے کی دو ہیں انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت ساتھ جو نیشنل اسمبلی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں سو 168 کے نمبر کو ہم ٹچ کر رہے ہیں سو 328 میں سے یا 330 میں سے 168 کا نمبر جو ہے وہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ہے یعنی ہم کلیرلی جو ٹوٹل ہاؤس ہے اس کی میجورٹی جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں پنجاب کے اوپر اگر آپ آئیں گے تو اس وقت جو کل جو جو اوورال ہاؤس ہے پنجاب کا وہ 371 اس کا جو ہے وہ نمبر ہے لیکن اگر اس وقت آپ ایوان کے وہ دیکھیں جس کے اوپر ایکچول الیکشنز ہوئے ہیں یا جہاں پر نشستیں خالی ہوں گی اس کے بعد یہ ایوان بھی تقریباً 360 کے لگ بگ رہ جائے گا 358 358 یا 360 کے لگ بگ کا رہ جاتا ہے اس ایوان میں اس وقت جو پنجاب میں ہماری نشستیں ہیں وہ 180 کے اوپر پہنچ گئیں یعنی خواتین کو شامل کر کے اور جو باقی ہمارے تمام انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو شامل کر کے اور تمام جو اس وقت الائز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو شامل کر کے 180 کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وفاق میں اور پنجاب میں ہم ایک کمفرٹیبل اپوزیشن میں ہیں حکومت بنانے کے بلوچستان میں مخلوط حکومت کا جو قیام ہے وہ عمل میں آئے گا اس کے لیے بھی مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی خیبر وقت انخواہ میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی آپ کی بات چل رہی ہے کہ پاکستان پارٹی آپ کو ووٹ بھی دے وزیراعظم چلیے اور اپوزیشن میں بھی رہے آپ کی کسی طرح آمائیت چلیے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا اور میں دوارہ بھی کلر کر دیتا ہوں کہ جو وزیراعظم پنجاب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو تمام نشستے ہیں ہماری جو سیاست ہے وہ عمران خان کی امانت ہے پاکستان تحریک انصاف کی امانت ہے اور یہ فیصلہ عمران خان کریں گے کہ وزیراعظم کون ہوگا اور حکومت میں کون ہوگا اسی طریقے سے جو وفاقی کابینہ کے اوپر جو معاملہ ہے بلکل وفاقی کابینہ میں بھی اور جو جو الائز ہوں گے ظاہر ہے کہ ان کو آپ ریپیزنٹیشن دیں گے لیکن فیصلہ سازی جو ہے اس زمن میں عمران خان کریں گے جو فیڈرل میں مرکز میں مرکز میں مناورٹی شامل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری کل اس وقت نشست ہے اس پر یہ بتا دے کہ امکی ام تو مصطرف کر چکی ہے نتائج کو وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے آئے گی وہ تو نتائج ہی مصطرف کر چکی ہے دیکھتے ہیں ابھی کہ امکی ام کے ساتھ میں نے جس طرح عرض کیا وہ بھی جانگیر درین سب تشریف لے کے جا رہے ہیں امکی ام کے ساتھ ان کی جو مراقات ہوگی اس کا اوٹ کم تو ظاہر ہے کل ہی بتا سکوں گا جہاں تک بلوچنسان عمامی پارٹی کا تعلق ہے ان سے بالکل ہماری باتشیر جو ہے وہ ہوئی ہے پاچھے صاحب یہ بتا دیں کہ مختلف آرار ہیں کہ قومی زملی کا اجلاس اس طریق خبلا جائے اس طریق خبلا جائے ابھی کیا ہے کوئی آپ کی اجلاس مجھے دمانڈری کا تیکس پیکٹ کریں دیکھیں یہ جو جو اس کی کانونی پوزیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی تو ظاہر ہے کہ پر سپیکلیشن ہوں گی کانونی پوزیشن یہ ہے کہ اب جو امی دواران جن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اب اپنے ایکسپینسز جو ہیں جو الیکشن کی اوپر ان کے اخراجات آئے ہیں اس کے وہ سیٹیفکیٹ جمع کروائیں گے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کے تمام امیدواروں کو یہ ہدایت کی ہے کہ جلد از جل وہ اپنے ایکسپینسز کی لسٹ جو ہے وہ فراہم کریں اس کے بعد ان کا بقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوگا اور اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد اکیس دن کے اندر اندر جو انتخاب ہے وہ ہونا ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا ہے پنجاب اسم نے کہتے ہیں آپ جس کے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے کافلی کی اور آپ طریقہ انصاف کی تھوڑا سا فارمولا کیا پتہ پایا زرہ سا بتا بھی دے لوگوں کو انتظار ہے بڑی اہم ملاقات ہے صبح میں کیا کیا اس شیر مل رہے کافلی کی میں یہ عابد کے بھی سوال کا جو آتوں ابھی تک چودہ ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں آزاد اور باقی جو انشاءاللہ امیدوار ہے چار مجھے امید ہے کہ شاید ابھی آپ کے سامنے ہی ایک گھنٹے میں کچھ شامل ہو جائیں وگر نہ صبح جو ہیں وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ میں پنجاب کروں اور جو آپ نے جس طرح سے پی ایم ایل کیوں کا کیا میں نے آپ کو صرف جو بات آپ کے میرا خیال ہے جزئیدہ دلچسپی کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے وزیراعلا پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور باقی جو فارمولا ہے وہ پھر ایکارڈنگ لئے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ دوسرے پوزیشن اننوز کریں کہ کوئی امران خان کی طرف سے اننوزمنٹ ہے کوئی پوزیشن بھی میڈیا سپیکولیشن نہ کرے کوئی پاکستان میڈیا سپیکولیشن وہ کریں اعلان ایلان 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 ہماری جو سیٹے ہیں ہماری جو ہماری جو سیاست ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور امران خان کی امانت ہے سو یہ فیصلہ امران خان نے کرنا ہے کہ کون کس عوضے کے اوپر ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کار کردے کی دکھائے گا اور اس کے مطابق ہی وہ فیصلے ہوں گے آپ کو میں نے کارنونی پوزیشن بھی عرض کی اکیس دن جو ہیں وہ ہیں ابھی جلاس پلانے میں تو اتنی جلدی نہیں ہے جتنی جلدی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک پارٹیز میں مختلف جو آپ کہلیں کہ لابنگز مختلف جگہوں کے اوپر ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ سازی کون کر رہا ہے فیصلہ ایک ہی آدمی کے پاس ہے وہ امران خان ہے جو بھی امران خان فیصلہ کریں گے اس کے اوپر بلا چونوں چرا سارے لوگ عمل کریں گے چاہے وہ اے بی سی ڈی کوئی بھی خوابی جی پہلی آدمی ادھرہ سے اب آپ کی اینڈے کے اندر پوزیشن بڑی آف لیگ حکومتی اتحاد کا حصہ ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی سے ہوگا فیصلہ امران خان کریں گے ابھی ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے موسیقا 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 موسیقا